جیسے آپ میری بوجھل نصر برداشت کرتے ہیں تو آج دو مصرے بھی برداشت کر لیجئے گا دیکھئے قرآن مجید نے گہوارے میں کہیں بچہ بولتا ہے عموماً گہوارے میں کوئی بچہ بولتا ہے نہیں بولتا نا اس واقعے کو نقل کیا اور ایک موقع پر نہیں حضرت ابن مریم علیہ و علیہ السلام و علیہ نبینا الصلاة والسلام ان کے تذکرے میں جنابی یوسف صدیق کے تذکرے میں اور ہماری روایتوں میں جو واقعات ہیں پھر اس پس منظر سب ذہن میں لائیں تو ایک مرتبہ غور کر رہا تھا میں اور ان روایتوں پر غور کر رہا تھا جو جنابی سید الشہدہ علیہ السلام سے متعلق ہیں کہ نوک نیزہ پر آپ کے سر مبارک نے گفتگو فرمائی اور قرآن کی تلاوت کی تو دیر تک سوچتا رہا پھر میر انیس علیہ الرحمہ کی ایک زمین میں یہ دو مصرے ہو گیا ایک مطلع ہو گیا کہ آوازہ سخن ہے کہاں سے کہاں تلک آوازہ سخن ہے کہاں سے کہاں تلک گہوارے مسیح سے نوکے سنا تلک یہ بولتی ہوئی زندگی تاریخ بناتی ہے یہ بولتی ہوئی زندگی تاریخ بناتی ہے اور خاص طور سے اب یہ بولتی ہوئی زندگی کی بات آگئی تو کتنی باتیں بغیر کہے ہوئے آپ کے ذہنوں میں آگئی ہوں جنابی بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کہ فضائل اور مناقب میں یہ روایتیں ہیں اور درست ہیں کم سے کم میرا ایمان ہے کہ جب آپ بطن مادر میں تھی تو گفتگو فرماتی تھی کیوں اس لیے کہ قریش کی خواتین نے یہاں جملہ یوں کہوں حالانکہ مجھے وہ لحظ ویسے پسند نہیں ہے گریز کرتا ہوں لیکن یہاں کہوں قریش کی عورتوں نے اس خاتون مکرم کا بائیکارٹ کر رکھا تھا وہ نہیں آتی تھی جناب خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہ کے پاس بی بی تنہا ہی محسوس کرتی تھی تو ایک مرتبہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید و شرف میں داخل ہوئے اور دیکھا بی بی سے کوئی گفتگو کر رہا ہے بی بی کسی سے گفتگو کر رہی ہے آتے ہوئے سن لیا دروازے سے حجرے تک پہنچتے پہنچتے سن لیا بی بی کسی سے گفتگو کر رہی ہے داخل ہوئے کوئی بھی نہیں ہے پوچھا کس سے گفتگو ہو رہی تھی فرمایا یہ بچی جو میرے شکم میں ہے مجھ سے گفتگو کرتی ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بچہ ولادت کے فوراں بعد آغوش مادر میں گفتگو کر سکتا ہے تو پھر یہ جنین بطن مادر میں بھی گفتگو کر سکتا ہے اگر امر حق سے وابستہ ہو جائے اور یقیناً وہ ماں جو شکم میں ماں سے گفتگو کر سکتی ہو وہی ایسے بچے کو جنم دے سکتی ہے جو نو کے نیزہ پہ گفتگو کر سکتا ہے ایک سلامات پڑھ دیجئے محمد و عالم